نمبرِ نور پر اس وقت ملک و ملت کی وہ عظیم حسنیاں رون قفروز نہیں ہیں جو کسی تعرف کے موتاج ہیں استاذ الشہرہ بادشاہ شیر و سفن حضرت قبلہ راہی پستوی زیدہ مجدہو رونقے اسٹیج ہو چکے ہیں آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی برداشت کر لیں میرے بعد انشاء اللہ العزیز آپ اپنے چہیدے شائع کو ضرور ضرور سنیں گے کرناٹک کی سرزمین سے ہم سب کی محبتوں کے دیار میں تشریف لانوالی و عظیم ذات جسے دنیا سنیت میں یقیناً ایک نجم کی حیثیت حاصل ہے حضرت اللہ منلامہ شیخ علیاس باستی صاحب قبلہ زیدہ مجدہو انشاء اللہ رزیز حضرت قبی خطاب آپ اطراز سے معاق کریں گے سرکار آلہ حضرت الشاہ امام احمد رزا خان فازل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ رہو انشاءات فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھت جانے والے عزیزانِ گرامی آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے پوری کائنات کے مرکزِ عقیدت وجہِ وجودِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے محمد کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی میں نے آپ حضرات سے درود شریف پڑھنے کے لئے کہا میں نے کوئی اتنا مشکل کام کرنے کے لئے نہیں کہا جو آپ نہیں کر سکتے یقین جانے کہ جب کوئی بندہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے سنن نسائی شریف کی حدیث ہے حضرتِ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فریقتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ آج کا دن جس نے جس دن اس نے درود پڑھا ہے اس کو محفوظ کر لو حضرتِ عبداللہ بن جابر فرماتے ہیں اس کے اس دن کو محفوظ کر لیا جاتا ہے جس دن اس نے درود پڑھا ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ جب میدانِ مکشر بپا ہوگا نفسی نفسی کا آدم ہوگا کوئی کسی کا پرسانِ حال نہ ہوگا اور بندہ جہنم کی طرف پسید کے لے جایا جا رہا ہوگا تو اس وقت وہی درود جو اس نے دنیا میں اپنے نبی پر پڑھا تھا حضرتِ عبداللہ بن جابر کہتے وہی درود رب کی بارگاہ میں گزارش کرے گا اے میری مالک و مولا اے خالق و مالک اے زمین و آسمان کے خالق و مالک میں وہ ہوں جسے تو نے محبوب قرار دیا میں وہ ہوں جس سے تو پیار کرتا میں وہ ہوں جس سے تیرا محبوب پیار کرتا اے خالق و مالک آج میرے وجہ سے اگر کوئی نجات پا جائے تو یقیناً اسے نجات مل جانی چاہیے تو اللہ اشارت فرمائے گا کہنا کیا چاہتا ہے حضرتِ عبداللہ بن جابر کہتے ہیں درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے گا اور عرض کرے گا اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ آپ کا ایک کنہگار احمدی جہنم کی طرف فسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے آپ اس کے خبرگیری فرمائیں حضرتِ عبداللہ بن جابر عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ میزان کی طرف تشریف لائیں گے اپنے اس کنہگار احمدی کو تلاشیں گے پتا چلے گا جہنم کے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ اس طرف دوارہ دوارہ ہوں گے اور عرض کریں گے اے جہنم کے فرشتوں ذرا کہہ رو واپس اس کو میزان میں لے جاؤ جہاں اس کے نام اعمال بدد دیے گئے ہیں اس کے نام اعمال کو پھر سے بدد دیا جائے گا اگر گناہ کا پھرہ بھاری ہو جائے تو یقیناً اسے جہنم لے جانا لیکن اگر نیکیوں کا پھرہ بھاری ہو گیا تو اسے جنت سے لے جانا ہونے گا لائیت بتاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ اس شخص کو واپس میزان تک لے آئیں گے جب میزان پر اسے لیا جائے گا اس کے گناہ ایک طرف ہوں گے اس کی نیکیاں ایک طرف ہوں گی میرے نبی اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ اس کے گناہ اور اس کے نیکیوں کو ملاحظہ فرمائیں گے وہ ترازو وہ پھرہ جس میں گناہ ہو گا وہ جب تھاری ہونے لگے گا عبداللہ ابن جابیل کہتے ہیں شفیقوں میں اربان نبی وہ درود جو دنیا میں پڑھا گیا تھا اسے اٹھا کر نیکیوں کے پڑھنے میں رکھ دیں گے دنیا کیوں کا پھرہ بھاری ایک درود نجات کا سبب بن سکتا ہے ایک درود اسے بندے کو جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ مل سکتا ہے تو پھر آپ میں سے کون ہے جو جہنم میں جانا پسند کرے گا آپ میں سے کس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ جہنم کی سختی اور شدت کو برداشت کر سکے تو آئیں جی لگا کر اپنے نبی پر درود پڑھیں اور گواہ بنانے تمام ملائقہ اور اس تمام تخلیق کو کہ یہ گواہ ہو جائیں ہمارے درود پڑھنے کو گواہ بنانے المقدس علماء کو تاکہ میدان محشر میں ان کی گواہی آپ کے لئے نجات کا سبب بن جائے محبت سے درود شریف پڑھیں اندھا ہو رہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود خود میں ایک بہت وسیع موضوع ہے جس پر کلام کرنے کے لئے یقیناً وسیع المتعلی ہونا ضروری ہے علم کا مستحضر ہونا ضروری ہے یقین جانے ہر ایک موضوع اپنے آپ میں بڑی وساط رکھتا ہے لیکن یہاں میرا اپنا مدار کچھ اور ہے میرا اپنا موضوع کچھ اور ہے انشاءاللہ لذیذ اگر زندگی نے وفا کیا موقع میں اثر آیا تو درود کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوگی ایک مرتبہ اور برکت کے لئے درود شریف پڑھیں اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمباہ تعالی علیہ وسلم اس کانفرنس کے نام میں ایک بڑا پیارا نام چھپا ہوا ہے اس کانفرنس میں اس جلسے کے نام میں ایک بڑا مبارک اسم شریف جڑا ہوا ہے جسے دنیا خطیب البراہی عارف بلدہ حضرت اللہ اللہم الشیخ الصوفی المفتی محمد نظام الدین محقیس بستنی کے نام سے جانتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس مرد قلندر کو وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ جب تمام طرف نا اتفاقی کی خدید جو اللہ محدود ہوتی چلی جا رہی تھی جب نا اتفاقیوں کو یقیناً پڑھاوا دیا جا رہا تھا مسلحی اختلاف علکھے فروعی مسائل میں اختلاف علکھے خان کا ہی جھگلے علکھے تو اس وقت خطیب البراہی اللہمہ الصوفی المفتی محمد نظام الدین محدود سبستنی نے اپنے مریدین کو اپنے متبعین کو بلد جان پھیلایا اور وہ خدایت اطاف فرمائی کہ کسی بھی حال میں سنیوں آپس میں نرنا نہیں کسی بھی حال میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ ہونا اور یقین جانے کہ وہ ترس عظیم تھا جس کی ضرورت ہمیں رہ دی دنیا تک محدود ہوگی اور میرے مرشد کامل نے ملیگ کامل نے اپنی زندگی مبارک شریف میں بارہاں ایسے موقع آئے جب اختلاف کرنے والوں نے اختلاف چاہنے والوں نے اختلاف پسند کرنے والوں نے اپنی روٹی سیکنے والوں نے ایسے مواقع پیدا کیے کہیں کہیں اختلاف پیدا ہو جائے حضور صوفی صاحب بھی اس میں مقتلع ہو جائے علیہ عبداللہ تعالی ایک موقع پر ممبئی کی سرزمین ہے وہ انڈی کی سرزمین پر رمضان المبارک شریف کا مہینہ ہے میرے استاد محترم حضرت علامہ قیام الدین خاص صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد سرکار صوفی صاحب قبلہ گوئنڈی کی سرزمین ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے وہ شرف صندوں نے حضور صوفی صاحب کے گرد گھیرہ ڈال دیا اور عرض انہوں نے کہا اے صوفی صاحب آپ کو اللہ کے ولی ہیں آپ یقینا مرشد ہیں آپ یقینا ایک ولی کے کامل ہیں آپ ایک بات تو بتائیں آپ بڑا ترس دیتے ہیں لوگوں کو آپ لوگوں کو اصلاح کی طرح بلاتے ہیں آپ لوگوں سے آپ لوگوں کو نجات کی طرح بلاتے ہیں میرا ایک مسئلہ حل کر دیجئے اور یہ مسئلہ مجھے یقین ہے آپ بھی حل کریں گے تو وہ سے میری بات کو سنیں گے میرے مرشد کامل نے بڑے تحمل سے اس سوال کرنے والے کی طرف اپنی توجہ مربود رکھی جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو سوال کیا کیا حضور یہ بتائیں یہ جو چین والی گھڑی پہنی جاتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے حضور یہ بتائیں یہ جو مائیک پر نماز پڑھائی جا رہی ہے نماز پڑھی جا رہی ہے اس پر حکم بتا دیں حضور ایسے کچھ اختلافی مسائل ہیں اس پر جواب چاہتا ہو قربان جائیں سرکار خطیب البرائیم پر اللہ ان کے قبر شریف کو اور منور فرما دیں ان کی نسلوں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید کر دیں میرے پیرو مرشد نے ارشاد فرمایا ایسے پہنے پوچھنے والے کھلو میرا ہر مسئلے میں وحیمہ بھی فیض میرے امام سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ حالہ حضرت فیضانِ صوفی نظام الدین بہت اچھے بارے ہیں میرے پیرو مرشد ارشاد فرماتے ہیں فقیر کا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہے فقیر کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے کو میرے ارادہ حضرت اور ان کے شہزادِ افتی ہے آدمِ حضنِ اور باندھ کے علمانے جس مریجمائے محقد ہو جاتا اس میں تاقید کی ضرورت نہیں ہے ہاں سندہ ہندہ آدھا لگائیں یہ تھا یہ مجانس تھا میرے پیرو مرشد کا لیکن آج کچھ مطلب پرست لوگوں نے دنیا پرست لوگوں نے گلی محلے میں جھگڑے پسات کی جنہیں شروع کر دی ہیں ایسی پیچ بودی ہے جو آج تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے اور اختلافات سکت ہونے کا نام نہیں لے رہے میں تھوڑا سا آپ کو تحت میں لے چلوں آپ جس جلسے میں شرکت کر رہے ہیں یہ جلسہ آپ کا محبوب ادارہ دارو منوہ سنک نظامیہ کا جلسہ ہے میرے بڑے والدے بہترم مشفق مقرم استاذنا شیخنا علامہ السلام صاحب علاقہ قادری نظامی نے سنگ دو ہزار چار میں اپنا خون جگر پیلا کر اس مدرسے کو آج امارت کی شکل دیا ہے سن دو ہزار چار میں جب اس مدرسے کے سنگ بلیاد رکھنے کا معاملہ ہوا تو میرے پیرو مرشد سرکار خطیب البراہین جلوہ فرما ہوئے اس ادارے کے لیے دعا فرمائی اور جب تین چار سال کے بعد میرے پیرو مرشد واپس مشریف لائے اس ادارے کے جلسے میں تو آپ نے اپنی بلایا اور اپنی بصیرت سے جو ہونے والا تھا اس کو پہلے ہی بتا دیا اور انشاءاللہ فرمایا مولانا اب تک یہ مدرسہ تھا اب تک یہ مدرسہ تھا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت جدیدار لون کی شکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور چشمے میں لوگوں نے دیکھا کہ بہت جلدہ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و عطا سے اس مدرسے نے بہت کم وقت میں بہت کم وقت میں جو ترقی کی راہ ترقی کی راہ تیہ کرتی ہے یقیناً اس کو احاطے میں لانا مشکل ہے آج مدارس بہت سارے ہیں دار اللہ بہت سارے ہیں جہاں سے ولمہ فضلہ قرآ و مفتیانی کی جماعتیں نکلتی ہیں لیکن افسکر اس بات کا ہے اتنی تعداد میں ولمہ ہونے کے باوجود اتنی تعداد میں مدارس ہونے کے باوجود اتنی تعداد میں دارل افتا ہونے کے باوجود آج ہم بستی اور ضبوحالی کے اُس امیر گھنٹے میں ہیں جہاں سے نکل پانا ہمارے بست کی بات مدر نہیں آئی نا قرآن کی تعداد میں کمی آئی نہ مجدے کم ہوئی نہ مدرسے کم ہوئے سب کی تعداد پڑھنی لیکن ہمارے حالات بد سے بد تر ہوتے چلے جا رہے ہیں کبھی ہم نے اندازہ لگایا اس بات کا مجھ سے کسی لچھے داد تطریر کی امید نہیں کرنا آپ کو اعتراض حقیقت سے میں ملا رہا ہوں اور میں بڑے عذب کے ساتھ اپنے مدربوں سے مقاطب ہوں یقیناً میں نے وہ زمانہ بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے گزارا ہے جب میں بداہی کم سنی کے عمر میں ایک چھوٹے سے چٹی اور بنیان میں بھی آپ نے مجھے دیکھا ہوگا لیکن آج میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ممبر مصطفیٰ جان رحمت پر بیٹھ کر آپ سے ذمہ دار بات کرنے لگا ہو اور آپ کو یہ بابر کرانے لگا ہو یہ آخر ان مسائل کا حق کیا ہے آخر ہم اس کو کیسے مات دیں تو آئیں میں آپ کو وہ حل بتاتا ہوں نروش شریف پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزیزانِ گرامی آپ نے گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے کتے کو دیکھا ہوگا میری بات سمجھ رہے نا آپ حضرات گلی کوچوں میں پھرنے والے کتے کو دیکھا ہوگا جس کے دربادے پر جاتا ہے ہر کوئی اسے در کر دیتا ہے بھکت دارتا ہے کوئی مار بھی بیٹھتا ہے کوئی بڑی شدید چوٹ بھی پہنچا دیتا ہے کوئی مار کے ہاتھ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں سب مجھ سے بڑے ہیں الحمدللہ لاباری کتہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے مار دیتا ہے لیکن اے سنکی صحیح لقیدہ مسلمانوں ہم نے اپنے گردنوں میں جن کے غلامی کے پٹے ڈالے تھے ان کے غلامی کے پٹوں کے صدقے میں جو عروجوں کے قطاع کی مسئلتیں ہمیں نصیب ہوئی تھی آج وہ پٹے ہم نے علاہدہ کر دیئے ہیں آج وہ پٹے ہم نے اپنے گلوں سے اتار کر واشنگن اور امریکہ اور ویشن کلچر کا پٹہ ہم نے اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے اس لیے ہر محاص پر ہمیں پسپا ہونا پڑ رہا ہے ہر محاص پر ہمیں شکستانی پڑ رہی ہے اور اصفہ جان رحمت کی بارگاہ میں ہم جلہ ناریزہ لگا ہے اے نبی کے محتشم وہ قرآن سے لوگ تھے ان کا قرآن کونسہ تھا ان کی حدیث کونسے تھے ان کے اخوان کونسے تھے ان کے عامال کونسے تھے جن کی بنیاب پر انہیں فتح پر فتح میٹی جنی جا رہے تھے جن کی بنیاب پر انہیں مسلطے ملتی تھے آج ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے آج ہمارے پاس بھی وہی نماز ہے آج ہمارے پاس بھی وہی حدیث ہے آج ہمارے پاس بہی مدر سے ہے آج ہمارے پاس بظاہر ایسی لباسوں میں مربوس وہی مدر موجود ہے پھر بھی ہم مارے مارے پھر رہے ہیں ہمارا کوئی پرسانے ہاتھ نہیں ہے آج کے حال آپ پچائے دانے تو آپ کو پتا چاہے گا جب آپ نے اپنے اصلاف کے غنابی کے پٹوں کو اپنے گلوں میں ڈالا تھا تو کسی کو جلت نہ تھی کسی کو مجال نہ تھی کہ ہمیں آگ پھر کے دیکھ سکتا لیکن آج اب سوچ یہ ہے ہم نے وہ غنابی کا پٹا جو علیہ کے غنابی کا حقیقی پٹا تھا ہم نے نکال پھیکا ہے تو آج ہر آئیرہ غیرہ ہمیں آنکھ لکھاتا پھر رہا ہے آج ہم ہر محاض میں کمزور ہیں ہر میدان میں کمزور ہیں آئے اپنے اصلاف کے لیے ایک آواز ہو کر رکھیں اور ہم کے بتائے دنیا کو کہ ہم بھی کوئی تاتت تھے ہم بھی کوئی حکومت تھے ہماری اتحاد یونٹی نے ایک ایک وقت میں تقریباً سات سو سالوں تک اس ملک پر حکومت دیتے اور حکومت ایسے ہی نہیں دیتے عدل و انسان سے حکومت دیا تھا ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے جب کسی کو کانٹا بھی چک جاتا تھا تو اس کے منابع کرنے کے لیے وقت کا بادشاہ حاضر ہوتا تھا لیکن افسوس ہم نے اپنی تاریخ بلا دی ہم نے اعمی علم سے دور ہو گئے آج افسوس کی بادلی ہے آج بڑے فقر سے بادلو اور اکثر خطبہ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب والا تقریباً دو ہزار سن دو ہزار کے بعد سے ہمارے قوم میں بھی انگلیش دانی کا شعور بیدار ہوا ہے اور ہمارے بچے بڑے بڑے گنوشٹیز سے بڑی بڑی دگرییاں حاصل کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں اسی دگرییاں کیا کرو گے جن دگریوں کے حاصل کرنے کے بعد اس رب کو مقدس کا نام جو تمہاری بڑی اور ہدایت کیلئے اتارا گیا تھا تم الحمدلی اللہ سورہ فاتحہ تو پہ سکتے ہو لیکن نقصہ بے کام سورہ فاتحہ میں تمہارے نام کیا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر اس دگریوں کا کیا کرو گے تم ان دگریوں کو لے کے کہاں جاؤ گے جن دگریوں سے تم قرآن نہیں سمجھ سکتے جہاں تمہیں قرآن سکھایا جا رہا ہو جہاں تمہیں قرآن بتایا جا رہا ہو جہاں تمہیں قرآن سمجھایا جا رہا ہو قرآن سمجھنے کا اصول صافتہ دیا جا رہا ہو ایسی جگہوں سے اپنے رکوں کو پھیر لیتے ہو ایسی جگہوں کے لیے نکت کے نعرے برند کرتے ہو ایسی جگہوں سے بخاصلت پال لیتے ہو آؤ اپنی اصلاح کرو مدر سے ایک گاہ میں کئی ہو سکتے ہیں لیکن کئی ہونا اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی کھینچہ پانی کریں وہ ہماری کھینچہ پانی کریں ہم ان کی برائی کریں وہ ہماری برائی کریں ہمارے جتنے کی ادارے ہیں اگر وہلے سنت کے ادارے ہیں یہ ہو سکتا ہے کسی میں تعلیم اچھی ہوتی ہو کسی میں تعلیم اچھی کے ملقابل کم ہوتی ہو دونوں ادارے ہمارے ہیں سارے ادارے ہمارے ہیں جو ہلے سنت کے ادارے ہیں وہ سارے ادارے ہمارے ہیں اللہ کے باستے اس رسول مقرم کا باستہ دیتا ہوں اپنے اندر اتحان سے جزبہ پیدا کریں مدارس کنے کر مساجد کنے کر پیو کنے کر خنگاہوں کو لے کر مسالک کو لے کر احتجاجا اور کسی بھی اعتبار کی اختراب کی راہ وار نہ ہونے دیں اللہ کی عزت کی قسم آج جو حالات میں نے مشاہدہ کیا ہے شاید آج مجھ سے کہی زیادہ جانتے ہوں آج حالات کیا ہیں ہمارے ہمارے کو ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے آج بے رہنی بیداتی سے چکتے روڈ پر تم کو مار دیا جاتا ہے لیکن تمہارے کھانوں پر اب بھی جو ریکھتے نہیں ہیں اگر تم کس خوابِ غفلت میں سوئے ہوئے ہو تمہیں کس چیز سے جگہ آگاہ کرتا ہے آؤ قرآن کے حوالے سے میں تمہیں سکھاتا ہوں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنت خلو فی الزلم کافخا وَلَا فَتَّبِعُ خُطْبَاتِ شَيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِين اے ایمان والو مکمل طور سے اسلام میں داخلہ حاصل کرو یہ مکمل طور سے داخلہ کیا ہے یقیناً محمل طور سے داخلہ تو اگر سمجھ نہ ہو تو اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت کے لیے صحیح تعلیم صحیح اساتذہ سپرد کیا کرو صحیح مدرسے میں بھیجو اور صحیح مدرسے میں اپنی معاونت پیش بیا کرو یہ صحیح راستہ ہے اس کے بعد جب وہ بچے صحیح اساتذہ کے نگرانی میں صحیح اساتذہ کے نگرانی میں پڑھ کر کے بڑے ہوں گے تو ان کا مجازوں میں آن کو چھوڑ ہوگا آج حالات یہ ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے ناظرہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو علیف بات چیم کی طریق نہیں ہے اس کو حروف کا تارف نہیں ہے افسوس تو یہ ہے کہ چھٹھویں ساتھویں آٹھویں نوویں کی کلاس پڑھنے والا بچہ ہے اس سے دو سطر اگر انتہ لکھویا جائے تو وہ بھی نہیں لکھ سکتا ہے میں بڑے تابع اور حساب سے یہ جمعہ کہہ رہا ہوں اور حرادی تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ادارے کے ان مخلص مدرسین کو جن کی انتقوششوں سے آج کی ادارہ اپنی آپ مثال ہے یقین جانے اس مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابھی اس پرگرام کے بازابتہ احتدا سے پہلے آپ کے سامنے جو ایک معاملہ آپ کے سامنے جو ایک پرگرام پیش دیا ہے یقیناً وہ بہت ہی بڑے لائے کے تحسین ہیں وہ بچے اور ان بچوں کو دیار کرنے والے اساتھ ادا اور بالخصوص بڑے والد مکردم حضرت اللہ علیہ السلام صاحب کے بلا قادری اطالب لاہو امرہو انہوں نے اپنی ضروریات کو پراموش کیا اپنے خواہشات پر سبے کی سلطہ کر خون جگر فلاک علی صدارے کو آج یہاں تک پہچایا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے خلوص کے ساتھ اس دار علوم کے لئے ایک پیسے کی جمعہ بنت دی ہوگی مجھے یقین ہے خلوص سے دیا ہوا ایک پیسہ بھی رب کی بارگاہ میں اگر قبول کر لیا گیا تو اس کے نجات کے لئے ہی ایک پیسہ ہی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ آئیں شاید میرے پاس ایسے جملے نہ ہو جن سے میں آپ کے حالات بدل سکوں شاید میرے پاس ایسے الفاظ کا فکتان ہو جن سے میں آپ کی ڈکر بدل سکوں جن سے میں آپ کی سوچ بدل سکوں آپ کے فکر کو تطیل کر سکوں لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہو اللہ کے باسطے رسول اللہ کا باسطہ ہے آپ وہ لوگ ہیں جو نفع اور نقصان کے درمیان امتیاز کرنا جانتے ہیں آپ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے کا سودا کرنا پسند نہیں کرتے تو آؤ جب گھاٹے کا سودا آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر ہم یہ آہد کر کے اٹھیں کہ اللہ راکھوں نے جو زندگی دی ہے جو ہم نے اب تک گزار دی جیسے منچاہی منمانی گزار دیا اللہ کی بارگاہ میں اس منچاہی منمانی زندگی گزارنے کے لیے توبہ کرتے ہیں اور جو زندگی ہماری باقی ہے ابھی اس کو صحیح سے گزارنے کے لیے ہم قاہد کر کے اٹھیں اور جو ہمارے آپسی داخلی یا خارجی اختلافات ہیں ان کو اللہ کے واسطے ختم کر کے اٹھیں افو و درگزر کر کے اٹھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند امام احمد بن حمدل کے اندر حدیث موجود ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے رابی ہیں فرماتے ہیں قاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں دل کا فکون چاہیے اگر فکون طلب چاہیے تو دو چیزوں کو لازم پکڑڑو ایک یہ کہ افو یعنی معاف کرنا سیکھو کسی سے اگر تکلیف پہنچ جائے کوئی تمہارے لئے برائی کر بیٹھے تو اس کو خوشادگی کے ساتھ معاف کر دیا کرو سکون طلب ملے گا اور سکون طلب چاہے تھے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو یقیناً ان دو چیزوں میں میرے نبی فرماتے ہیں سکون طلب کا باعث ہے یہ دو چیز ہیں آج خوشحال لوگ کی موجود ہیں مارے معاشرے میں ظاہرِ بسائل ان کے بڑے مضبوط ہیں لیکن وہ بھی سکون طلب کے حوالے سے بڑے مفقر ہوتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود سکون نہیں ہے راتوں میں نہیں ان کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں اللہ کے واسطے یہ سکون جو چھنچ چکا ہے یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی نحوصت کی بنیاد پر ہے آئیں ہم گناہوں سے سچی توبہ کریں میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر دیتا ہے تو گویا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کی ماں نے اسے آجی جناہ ہو تو پھر ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم اہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے گزشتہ زندگی کے تمام حالات سے جو ہم نے جو ہی گزار دی ہیں یا فواہشات پہ گزاری ہیں تو ہم انشاءاللہ رزیز سے سچی توبہ کرتے ہیں ہم بھی توبہ کرتے ہیں آپ بھی توبہ کریں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے بلند آواز سے توبہ کریں اللہ تعالی ہماری توبہ یقیناً قبول فرمائے گا آپ اہد کر کے اٹھیں اور یہ توبہ یقیناً اگر آپ سچے دل سے کریں گے تو سچی توبہ رب کو بہت پسند آتی ہے اور میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی جوان جوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عورب سے پچھن تک اتر سے تکھن تک تمام روح سبین سے چالیس جون تک عذاب قبر اُتھا لیتا ہے تو یقین جانے بہت ساری فضیلتہ ہے توبہ کی ہم آئیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور یہ سوچ پر حوالے کریں کہ زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے آج ہیں کل رہیں گے نہ رہیں گے آج ہیں کل ہوں گے کی نہیں ہوں گے اس کا ٹھکانہ نہیں ہے آئیں اپنے زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی بچی ہوئی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں سچی توبہ کریں اللہ ہماری توبہ یقیناً قبول فرمائے گا اہد کے ساتھ سچی توبہ کے اہد کے ساتھ توبہ کریں اور توبہ جن الفاظ کے ساتھ میں کر رہا ہوں اپنی الفاظ کو آپ کی دہرائیں اگر دہرانے مشکل ہو جائے تو کم از کم یہ کہیں یہ دل میں تصور رکھے کہ جو صاحب نے دہرانے کے لئے کہا ہے بے آئے نہیں میں اپنے دل اپنی زبان سے اسی چیز کا اقرار رکھ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں یقیناً الفاظ کا چناہ اور الفاظ کا دہرانہ مشکل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے توبہ کریں اے اللہ ہم اپنے تمام پچھلے زندگیوں کے گناہوں سے گناہ صغیرہ اور قبیرہ سے مولا تیری بارگاہ میں استفار کرتے ہیں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا ہماری توبہ کو قبور فرما دے ہماری تمام جملہ گزشتہ مولا تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے آنے والی زندگی انہیں ٹھیر و حسنات کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری زندگی جو آنے والی ہے اسے بہتر سے بہتر فرما دے ہم میں سے جو بے نمازی ہے مولا ان سب تو اپنی بارگاہ میں جھکنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا تمام کی بارگاہ میں دعا ہے جو جنہوں نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی ہے مولا ان کی توبہ کو قبور فرمائے اور یہاں سے ایک پیغام خاص دے کر کے اٹھیں جو میں نے ابھی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ ادرات اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو میل کچیل اپنے دلوں میں آپ نے کٹھا کر رکھا ہے اللہ کے باستے اس مہل کچیل کو دور کر لیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم ناظر فرمائے اس پرگرام کے جملہ معابنین جملہ منتظمین کو مولا حضر جزیر عطا فرمائے حضر قصیر عطا فرمائے اور بالخصوص اسے دارے جونی راج چوبنی ترقیہ نصیف فرمائے پیر و مرشد کے فیوز و مرکاست سے تمام اہل مجمع کو مولا سلطان فرمائے اور یہاں جملہ جو علماء حفاظ و قررہ کی جمعات حاضر مولا ان کا باستہ ہماری تمام دلی نیک جائز آشاد کو مولا پوری فرما دیں استغفر اللہ ربی من قول دمی وعدم علی وما علینا اللہ بلاغ ومبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ